نمشکار دوستو میرا نام ہے راجوندر سنگھ اور بہت بہت سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فرام کتاب میں آج جو بک آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جسے لکھا ہے روبرٹ ٹی کیوساکی نے بے شک یہ بک ہر کسی کے کام آ سکتی ہے ہر وہ انسان جو امیر بننا چاہتا ہے وہ اس بوک سے سیکھ سکتا ہے پیسے سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں امیر بننا بھی ایک آرٹ ہے جو آپ کی بہت ہیلپ کریں گے روبرٹ کے ساکی جو کی اس بک کے لیکھک ہیں ان کے دو پتا تھے ان کے ایک پتا جو پڑھے لکھے تھے پی ایچ ڈی ہولڈر تھے مگر زندگی بھر گریب ہی رہے اور گریبی میں ہی مرے اس لئے روبرٹ انہیں پور ڈیڈ کہتے ہیں وہیں ان کے دوسرے پتا پڑھے لکھے تو نہیں تھے مگر کافی امیر تھے انہیں روبرٹ رچ ڈیڈ بلاتے ہیں اب یہ سوچنے کی بات ہے ان کے گریب پتا کا بس ایک ہی سپنا تھا کہ روبرٹ خوب محنت سے پڑھائی کر کے ایک بڑی سی کمپنی میں نوکری لے اور بھوشے سرکشت کر لے مگر روبرٹ کے دوسرے پتا جو امیر تھے جنہیں وہ رچ ڈیڈ بلاتے ہیں وہ دراصل روبرٹ کے دوست مائک کے پتا تھے اور وہ چاہتے تھے کہ روبرٹ اپنی زندگی میں کچھ چیلنجز لے کیونکہ سارے سبق صرف سکول میں نہیں سیکھے جاتے کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنی زندگی میں تضربوں سے سیکھتا ہے سکولی پڑھائی صرف اچھے گریڈ دلا سکتی ہے مگر زندگی کی پڑھائی بہت کچھ دلاتی ہے بے شک پڑھائی لکھائی کی اپنی اہمیت ہے مگر صرف اس کے بھروسے بیٹھ کر ہی سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بوک کے کچھ لیسنس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن میں سے سب سے پہلا لیسن ہے امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے ایک بار ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا جب بھی اسے اپنے گدھے سے کچھ محنت کروانی ہوتی تھی تو وہ ایک گاجر اس کے سامنے لٹکا دیتا تھا اس گاجر کو دیکھتے ہی گدھا اسے کھانے کے لالچ میں کام کرنے لگ جاتا تھا اسے امید تھی کہ ایک دن وہ اس گاجر تک پہنچ جائے گا اب یہ اس آدمی کے لیے تو ایک اچھی ترکیب تھی لیکن بیچارے گدھے کو کبھی بھی وہ گاجر نہیں مل پائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ گاجر بس ایک چھلاوا ہے بہت سے لوگ ٹھیک اس گدھے کی طرح ہوتے ہیں وہ محنت پر محنت کیے چلے جاتے ہیں اس امید میں کہ وہ ایک دن امیر بن جائیں گے مگر پیسہ ان کے لیے مہج ایک سپنا بن کے رہ جاتا ہے اس سپنے کے پیچھے بھاگنے سے آپ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تو پیسے کے لیے کام کرنے کی بجائے پیسے کو اپنے لیے کام پر لگائیں جب آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو صرف پیسہ کمانے کے لیے کام نہ کریں کیونکہ جیسے ہی ہم امیر بننے کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں ہمارا ڈر اور لالچ ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہم پھر سے گریب نہ بن جائیں یا گریب کے گریب ہی نہ رہ جائیں اسی ڈر سے ہم اور زیادہ محنت کرنے میں جھٹ جاتے ہیں پھر ہمارا لالچ ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے ڈر اور لالچ ہمیں ایسے چکر میں الجھا دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا تو ہم اب اور زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں اور زیادہ کما سکیں تاکہ ہم اور زیادہ خرچ کر سکیں اور ہمارا خرچ بھی اسی حساب سے بڑھنے لگتا ہے اسی کو امیر ڈیڈ یعنی رچ ڈیڈ نے ریٹ ریس کہا ہے اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پیسہ کمانے کے لیے حد سے زیادہ محنت کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور یہ ایک ٹرپ بن جاتا ہے اور آپ کو لالچ اور ڈر کا یہ ٹرپ اوائیڈ کرنا ہے کیونکہ ہم میں سے ادھکتر لوگ جو امیر ہونا چاہتے ہیں اسی ٹرپ کا شکار ہو جاتے ہیں پیسے کے پیچھے مت بھاگیے بلکہ پیسے کو اپنے پیچھے بھاگنے کے لیے مجبور کر دیجئے آپ کی نوکری لگی ہے تو کام یہ سوچ کر مت کیجئے کہ آپ کو ہر مہینے ایک پیچک لینا ہے کیونکہ وہ پیچک مشکل سے آپ کے سارے بلز بھر پاتا ہے یہ ہر مہینے کی کہانی بن جاتا ہے پھر تنگ آ کر آپ دوسری نوکری ڈھونڈ کر اور زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں لیکن تب بھی آپ پیسے کے لیے اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ اب بھی پیسے کے لیے ہی کام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی امیر نہیں بن پا رہے ہیں سچ کا سامنا کیجئے آپ خود کے لیے جواب دے ہیں دوسروں کے لیے نہیں تو آپ کے جو بھی سوال ہیں خود سے پوچھئے کیونکہ ان کا جواب صرف آپ کے ہی پاس ہے کیا آپ صرف اس لیے کام کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سیکیورٹی رہے ایک ایسی نوکری جہاں سے آپ کو نکالا نہ جائے یا پھر صرف پیسے کمانے کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ امیر ہو جائیں گے کیا بس آپ کو یہی سیٹسفائی کرتا ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو مجھے آپ کی سوچ پر افسوس ہے کیونکہ آپ نے جو امیر بننے کا سپنا دیکھا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہونے والا آپ ہمیشہ گریبی میں ہی جائیں گے لیکن اگر آپ کا جواب نہ ہے تو آپ کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اپنے مند سے ڈر ہٹا دیجئے کیونکہ زیادہ پیسہ نہ کما پانے کا ڈر اور لالچ ہی آپ کو بغیر سوچے سمجھے کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے اور ہمارا یہی قدم ہمیں ناکامیابی کی طرف دھکیلتا ہے بے شک ہم سب کے اندر ڈر اور چاہت کی بھاونا ہوتی ہے لیکن انہیں خود پر اتنا حاوی نہ ہونے دے کہ ہم اس کے بس میں ہو کر الٹے سیدھے فینسلے لینے لگیں بہتر ہوگا کہ ہم جو بھی کریں پہلے اس کے بارے میں خوب سوچ لیں ہمیشہ دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کام لیں ہر صبح اپنے آپ سے پوچھے کیا آپ اتنا کام کر پا رہے ہیں جتنا آپ کو کرنا چاہیے کیا آپ اپنے پوٹینشل کا پورا استعمال کر پا رہے ہیں عام لوگوں کی طرح سوچنا چھوڑ دیجئے جو کی کام صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ میرا بوس کم پیسے دے گا مجھے زیادہ ملنے چاہیے میں اس سے زیادہ کما سکتا ہوں یاد رکھیے آپ کی پریشانیے کے لیے صرف آپ ہی ذمہ دار ہیں کوئی اور نہیں بوس آپ کی سیلری نہیں بڑھاتا تو اسے الزام مت دیجئے ٹیکس کا الزام کسی دوسرے پنس مت دیجئے جب آپ خود کی سمسیہوں کے ذمہ داری لیتے ہیں تب صرف آپ ہی اس کا حل نکال سکتے ہیں یہی وہ پہلا سبق ہے جو امیر ڈیڈ نے روبٹ کو سکھایا اس سبق کا ایک پارٹ یہ بھی تھا کہ رچ ڈیڈ نے انہیں ایک کنوینینس سٹور پر کام کرنے کے لیے لگا دیا انہیں اس کام کے لیے کوئی پیسے نہیں ملے وہ بس کام کرتے رہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ دل سے کام میں لگے رہے اور اس دوران انہیں کئی نئے آئیڈیاز ان کے دماغ میں آتے رہے پیسے کو اپنے پیچھے کیسے بھگایا جائے اس بارے میں انہیں کئی وچار ملے انہوں نے دیکھا کہ اس سٹور کی کلر کومکس کی بک کا فرنٹ پیج کو دو حصے میں پھار دیتی تھی آدھا حصہ وہ رکھ لیتی تھی اور آدھا حصہ فینک دیتی تھی دیر شام سٹور میں ایک ڈسٹریبیوٹر آیا کرتا تھا وہ کومک بکس کے اوپری آدھے حصے کو کریڈٹ کے لیے لیتا تھا اور بدلے میں نئی کومک بک دے جایا کرتا تھا ایک دن انہیں اس ڈسٹریبیوٹر سے پوچھا کہ کیا وہ پرانی کومک بک کو لے سکتا ہے وہ اس شرط پر مان گیا کہ وہ اس کومک کو بیچ نہیں سکتا یہ ان کے دماغ میں ایک بزنس کا نئے آئیڈیا تھا انہوں نے وہ پرانی کومک بک اپنے دوستوں اور باقی بچوں کو پڑھنے کے لیے قرائے پر دینی شروع کر دی بدلے میں وہ ہر کتاب کے بدلے دس سنٹ قرائے وصول کرتے تھے ہر کتاب صرف دو گھنٹے کے حساب سے پڑھنے کے لیے دی جاتی تھی تو اصل مائنوں میں وہ انہیں بیچ نہیں رہے تھے انہیں اس گیریج پر بھی کام نہیں کرنا پڑتا تھا جہاں سے وہ کومکس قرائے پر دیتے تھے انہوں نے مائک کی بہن کو کام پر رکھا جس کے لیے ہر ہفتے انہیں ایک ڈالر دیا جاتا تھا ایک ہی ہفتے میں انہوں نے 915 ڈالر کمائے اس طرح انہوں نے سیکھا کہ پیسے کو خود کے لیے کام کرنے دو نہ کہ خود پیسے کے لیے کام کرتے رہو اور اس کے بعد رش ڈیڈ نے جو سیکنڈ لیسن سکھایا وہ ہے کہ فائنینشل لٹریسی کیوں ضروری ہے 1923 میں ایج وائٹ بیچ ہوتل شکاگو میں ایک میٹنگ ہوئی دنیا کے بہت سے لیڈر اور بہت امیر بزنسمن اس میٹنگ کا حصہ بنے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ کے 25 سال بعد ان میں سے کئی لوگ گریبی میں مرے کچھ نے خودکشی کر لی اور کئیوں کا تو دماغی سنتولن بگڑ گیا تھا اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ پیسہ کمانے میں اتنا مشروع ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ خاص بات بھول جاتے ہیں کہ پیسے کو رکھا کیسے جائے آپ چاہے جتنا مرجی پیسہ کمالیں اسے بنائے رکھنا اصلی بات ہے اگر آپ یہ ہنر سیکھ گئے تو آپ کسی بھی آڑے ٹیڑے حالات کا سامنا آسانی سے کر لیں گے لوٹری میں ملین جیتنے والے لوگ کچھ ہی سالوں تک مجھے لے کر پھر دوبارہ اسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں جہاں سے وہ پہلے چلے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ امیر کیسے بنا جائے یا امیر بننے کیلئے کیا کریں ان سوالوں کے جواب ادھکتر لوگوں کو نراشی کرتے ہیں مگر اس کا صحیح جواب پہلے یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ فائنینشلی لٹریٹ بنیں دیکھیں اگر آپ کو ایک ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو پہلے آپ کو ایک گہرا کھڑا کھودنا پڑے گا پھر اس میں ایک مجبوط نیو رکھنی پڑے گی وہیں اگر آپ کو ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہے تو آپ چھے انچی کنکریٹ سلیب ڈال کر بھی اپنا کام کر سکتے ہیں مگر افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ چھے انچی سلیب پر ایک ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں تو زاہر سی بات ہے کہ بیلڈنگ ٹوٹے گی ہی گریب ڈیڈ روبرٹ کو بس خوب پڑھائی کرنے کے لیے اور صرف پیسہ کمانا سکھانا چاہتے ہیں وہیں امیر ڈیڈ انہیں فانیشل لٹریٹ بنانا چاہتے ہیں زیادہ سکول سسٹم بس گھر بنانا سکھاتے ہیں مجبوط فاؤنڈیشن نہیں سکولی شکشہ اور پڑھائی کی اپنی اہمیت ہے مگر اصلی زندگی میں کیول سکولی پڑھائی ہی سب کچھ نہیں ہے لیابیلٹی اور ایسیٹس میں فرق سمجھیں اور صرف ایسیٹس خریدیں سننے میں بڑی آسان بات لگتی ہے لیکن یہی ایک رول ہے جو آپ کو امیر بننے میں مدد کرے گا اکثر میڈل کلاس اور گریب لوگ لیابیلٹی کو ایسیٹ سمجھ لیتے ہیں مگر امیر جانتے ہیں کہ اصل میں ایسیٹس کیا ہوتے ہیں اور وہ اسی کو خریدتا ہے امیر ڈیڈ کس پرنسیپل میں یقین رکھتے ہیں جس کا مطلب ہے keep it اور ایسیٹ خریدیں لیکن اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے تو ہر آدمی امیر کیوں نہیں ہے مگر یہاں معاملہ الٹا ہے یہ دراصل اتنا سمپل ہے کہ ہر کوئی اس کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں لائیابیلٹی اور ایسیٹ کے بیچ فرق پتا ہے مگر انہیں صرف لٹریسی کے بارے میں معلوم ہے فائنیشل لٹریسی کے بارے میں نہیں یہ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس سمپل سے پرینسیپل پر یقین کرتے ہیں وہیں دوسری طرف گریب لوگ اس پرینسیپل کو ٹھیک سے سمجھ تک نہیں پاتے اس لیے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ صرف لٹریٹ نہیں بلکہ فیننیشل لٹریٹ بنے صرف نمبر سے کچھ نہیں ہوگا فرق تو تب پڑتا ہے جب آپ اپنی کہانی خود لکھیں ادھکتر پریواروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے مگر اس کا فائدہ ہی کیا جب آپ سارا پیسہ لائیبیلٹی میں خرچ دیں گے وہیں دوسری اور گریب لوگ ہیں جن کی کوئی لائیبیلٹی تو نہیں مگر ان کے پاس کوئی ایسٹ بھی نہیں ہے وہ بھی پیسہ کماتے ہیں سیلری پاتے ہیں مگر ہر روز کے خرچے ان کا سارا پیسہ اڑا دیتے ہیں مانا ایک گریب ہزار ڈالر کماتا ہے اس میں سے 300 ڈالر وہ اپنے چھوٹے سے گھر کا کرایا دیتا ہے 200 ڈالر آنے جانے کا کرایا 200 ڈالر ٹیکس اور 200 ڈالر کھانے اور کپڑے میں خرچ ہو جاتا ہے اب اس کے پاس بچا کیا کچھ بھی نہیں اور کبھی کبار تو اسے ادھار لے کر کام چلانا پڑتا ہے جس سے وہ اور گریب ہوتا چلا جاتا ہے وہیں اس کے وپرید امیر ایسٹ خرید کر رکھتے ہیں پھر ان کے پاس ایسٹ انہیں اور پیسہ کما دیتے ہیں ان کی کمائی اسی طرح دو سے چار چار سے آٹ ہوتی جاتی ہے زیادہ تر امیر لوگ دماغ سے کام لیتے ہیں وہ گھر کو لون پر لے کر اسے کرایے پر لگا دیتے ہیں بینہ محنت کے ہر مہینے کرایہ ملتا ہے جس سے اپنا لون بھی چکتا کر لیتے ہیں مانیہ کہ لون کے انسٹالمنٹ ایک ڈالر ہے تو یہ اپنا گھر دو ڈالر کرایہ وصول کریں گے ایک ڈالر بینک میں دیں گے اور ایک ڈالر اپنی جیب میں تو یہ ہو گیا نا بینا محنت کے پیسہ کمانا تو اصل میں رچ ڈیڈ اور پور ڈاکٹر بنیں گے تب سب کو یہ لگتا تھا کہ اچھے گریڈ لے کر بہت سارا پیسہ کما سکیں گے حالان کی ان میں سے بہت سے بچے اچھے ڈاکٹر بن بھی گئے ہیں باوجود اس کے ان میں سے کئی لوگ ابھی بھی فینینشل سٹرگل کرتے نظر آئیں گے کیونکہ انہیں یہی لگا کہ زیادہ پیسہ کمانے سے ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی مگر آج کے دور میں ایسا نہیں ہے آج بہت سے بچے فیمس ایتلیٹ بننا چاہتے ہیں یا پھر سی او یا پھر کوئی مووی سٹار روک سٹار وغیرہ وغیرہ کیونکہ انہیں پتہ ہے صرف اچھے پڑھائی یا اچھے گریڈ کے بھروس سے بیٹھ کر بے اپنے کریئر کو سکس نہیں دے سکتے آج کل فائنینشل نائٹ میر بہت عام ہو گیا ہے اکثر نئے شادی شدہ یہ ایک ایسا چکر ہے جو پھر چلتا ہی رہتا ہے اس نئے جوڑے نے اب اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ وہ ایک نیا اور بڑا گھر خرید سکے انہیں تو یہ ہی لگے گا کہ وہ تھوڑے سے امیر ہو گئے ہیں مگر اصلیت تو یہ ہے کہ بڑے گھر کے ساتھ انہوں نے نئی لیابیلٹیز بھی خرید لی ہے ان کے کیش فلو میں اب پروپٹی ٹیکس کا خرچ بڑھ گیا ہے اب انہیں نئی گاڑی چاہیے نیا فرنیچر چاہیے سب کچھ نیا ان کی لیابیلٹیز اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہوتا زیادر یہی ہے کہ کیسے بنا جائے اب یہی سوال تو مسئیبت کی جڑ ہے کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز کا علاج کیا جا سکتا ہے یہ ماننا ہی ایک بڑی گلتی ہے ان کی سمسیہ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ کیسے کمائیں بلکی یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسے ہینڈل کیسے کیا جائے ایک کہавت ہے جو یہاں پر لاغو ہوتی ہے جب تم خود کو ایک گہرے گھڑے میں پاؤ تو اور زیادہ کھوڑنا چھوڑ دو کیوں زیادہ تر لوگ پبلک سپیکنگ سے گھبراتے ہیں سائیک ولوجسٹ کی مانے تو لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں ریجیکشن کا ڈر ہوتا ہے اور ان سے الگ ہونے کا بھے ہوتا ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے یا ہم پر ہسیں گے یہی سوچ کر ادھکانش لوگ پبلک سپیکنگ سے دور بھاگتے ہیں یہ وہی کرنا پسند کرتے ہیں جو سب کر رہے ہوتے ہیں وہ خود کو بھیڑ کا حصہ بنا کر سنتوش رہتے ہیں آپ کا گھر آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے لون لیجئے اب پرموشن ہو گیا سیلری بڑھ گئی ہے تو نیا گھر لو یہ ہی سب باتیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور پھر ہم بھی اسی راستے پر چل سہی ہوں یا مجھے بھیڑ کا حصہ بن کر رہنا چاہیے تو جو جواب آپ کو ملے گا وہی آپ کی اصلی طاقت ہے گریب اور میڈر کلاس خود کو پیسے کا گلام بننے دیتے ہیں اس لئے وہ کبھی بھی امیر نہیں بن سولہ اور جس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی جسے یہ ڈر نہیں تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے ان میٹنگز کا نتیزہ یہ ہوا کہ لے کھکک اور دوست دونوں ہی سکولی پڑھائی میں من نہیں لگا پائے جب بھی ان کی ٹیچر کوئی کام دیتی تھی انہیں رول ہصہ تیار کر دیتی ہے اور انہیں ٹیچر کی اس بات سے بھی انکار تھا کہ اچھے گریڈ لا کر ہی سکسیس فول اور امیر بنا جا سکتا ہے ایک دن روبرٹ کی اپنے گریب ڈیڈ کے ساتھ بحث ہو گئی ان کے پتہ کا ماننا تھا کہ ان کا گھر ان کے لیے سب سے بڑا انویس ٹیچر مگر وہ ایک ریٹ ریس میں بھاگ رہے تھے ان کی انکم اور خرچے برابر ہی تھے انہیں پورا کرنے کے لیے انہیں ایک پل کی بھی فرصت نہیں تھی یہی بات روبرٹ انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے ان کے پتہ کے لیے وہ گھر ایسٹ نہیں بلکی لیبیلٹی ہے گھر پر ان کے پیسے خرچ ہو رہے تھے بدلے میں مل کچھ نہیں رہا تھا یہ بات ان کے گریب ڈیڈ سمجھ نہیں پا رہے تھے بس یہی فرق تھا امیر ڈیڈ اور گریب ڈیڈ کی سوچ میں خیر ان کی بحث چلتی ہے انہوں نے اپنے گریب پتہ کو بتایا کہ ادھ زندگی میں صرف لون چکانے میں ہی اپنی زندگی ویتیت کر دیتے ہیں جس گھر کو وہ خریدتے ہیں اس کا لون چکانے کے لیے انہیں تیس سال لگ جاتے ہیں پھر ایک اور بڑا گھر لیتے ہیں اور پرانا لون رینیو کر دیتے ہیں اب گھر کی قیمت اس حساب سے بڑھتی ہے یا نہیں یہ نربھر کرتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے گھر خریدنے کے لیے بڑی رقم لی تھی جتنی گھر کی قیمت نہیں تھی اس سے زیادہ کرج ان کے سر پر چڑھ گیا اس اور اس طرح کئی ایسیٹس ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اگر اس کے بدلے لوگ سرف ایسیٹس پر دھیان دیں تو ان کا فیوچر کہیں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے ادھارن کے لیے روبرٹ کی پتنی کے پیرنٹس ایک بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے ان کا سوچنا تھا یہ ان کے لیے ایک بڑی قیمت تھی کیونکہ وہ retire ہو چکے تھے تو اتنا پیسہ ٹیکس کے روپ میں بھرنا ان کے retirement budget سے باہر تھا بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نیا گھر نہ لیں بلکہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جتنے پیسے آپ ایک بڑا گھر لے سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی لون کے امیر اور زیادہ امیر کیوں ہوتے رہتے ہیں وہ میڈل کلاس آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کارن سیدھا ہے امیر ایسٹس کھریتے ہیں جو ان کے پیسے کو اور بڑھاتا رہتا ہے اور ان پیسوں سے ان کے سارے کھرچے مجھے سے نپڑ جاتے ہیں اور وہ میڈل کلاس کیا کرتے ہیں وہ تو بس مہینے کی ایک تاریخ کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی سیلری آئے اور سارے بلز بھرے جائیں ساری کی ساری سیلری کھرچوں میں پوری ہو جاتی ہے تو انویسٹمنٹ کہاں سے ہوگا اور پھر جب سیلری بڑھتی ہے تو ان کا ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ میں اسی حساب سے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں پھر انت میں وہی ریٹ ریس چلتی رہتی ہے اپنے گھر کو ایسٹ سمجھنا یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو پر انویسٹ کریں تو ان کی ساری زندگی بدل سکتی ہے لیکن ایسا ہو ہی نہیں پاتا کیونکہ ان کا سارا وقت ہار توڑ محنت کرنے میں چلا جاتا ہے اپنی نوکری کو سیف زون سمجھ کر وہ اس سے کچھ الگ سوچ ہی نہیں پاتے ہیں اور ساتھ ہی ان پر کرز کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ نوکری چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کتنے دن گزارہ چلا پائیں گے کیونکہ اگر آپ ساری عمر سیلری کے بھروسے رہے ہیں اور ایسیٹس کے بدلے آپ نے صرف لائی بیلٹیز لی ہے تو یقینا آپ کی زندگی کڑی چنوتی ہے صرف نیٹ ورث کے بھروسے آپ کا کام نہیں چل سکتا نیٹ ورث بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے جیسے کی مان لیجئے آپ کے پاس کئی ایسیٹ ہے جس سے آپ ہر مہینے تین ہجار ڈالر کی کمائی کر پاتے ہیں لیکن ہر اور اس سے اگلا تیسرا سبق ہے اپنے کام سے کام رکھ دنیا کی سب سے بڑی فور چین میک ڈالر کے فاؤنڈر ریک ریک نے ایک ایم بیئے کلاس میں سپیچ دی یہ بات 1947 کی ہے ان کی یہ سپیچ بڑی شاندار تھی لوگوں کو پریرد کرنے والی سپیچ کے بعد ایم بیئے کلاس کے چھاتروں نے کچھ وقت ان کے ساتھ بتانے کی گزارش کی تو وہ ان کے ساتھ بیئر پینے چلے گئے باتوں ہی باتوں میں رے نے اچانک سے ایک سوال کیا کیا آپ لوگ جانتے ہیں میں کس بزنس سے ہوں اب یہ بات تو سب کو معلوم تھی کہ وہ برگر ویٹیکس پے کرتے ہیں گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں اس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں جہاں وہ نوکری کرتے ہیں بینک کا مارٹیج دینے کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ اس لیے کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہے سکول ہمیں ایمپلوئی بننا سکھاتا ہے جو آپ سیکھتے ہیں وہی آپ بنتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں وہی آپ بنتے ہیں اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے تو ڈاکٹر بنیں گے ماتھمیٹکس پڑھا ہے تو انجینئر بنیں گے مطلب جو آپ نے پڑھا ہے آپ وہی بنیں گے اب مسئیبت تو یہ ہے کہ اس سے چھاتروں کا کوئی بھلا نہیں ہو پاتا بڑی دیر سے ہوتا ہے کہ ان کا ہاؤس لون ان کی جان لے رہا ہے اور پھر انہیں لگتا ہے کہ جسے وہ ایسیٹ ماننے کی گلتی کر رہے دراصل کبھی ایسیٹ تھا ہی نہیں جیسے انہوں نے کار لی تو اس سے جڑے تمام خرچے ان کی لائیبیلٹی بن گئے انہیں پورا آپ کتنے امیر ہیں یہ جاننے کا صحیح طریقہ نیٹ ورث اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب آپ اپنے ایسیٹ بیچتے ہیں تو ان پر بھی ٹیکس لگتا ہے آپ کو اتنا پیسہ نہیں ملتا جتنا آپ سوچتے ہیں آپ کے بیلنس شیٹ کے حساب سے آپ جتنا بھی پیسہ ملے اس میں آپ کو کار لینے کی صلاح کبھی نہیں دوں گا کیونکہ میری نظر میں وہ ایسیٹ نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی آپ اسے چلانا شروع کریں گے وہ اپنی قیمت کا 25 پرتیشت کھو دیتی ہے جتنا ہو سکے خرچوں میں کٹوٹی کریں لائیبیلٹی گھٹائیں اب کس طرح کی ایسیٹ کھریدنے چاہیے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں تو ایسا بزنس جہاں آپ کی موزودگی ضروری نہ ہو جو دوسرے لوگ آپ کے لئے چلا سکے کیونکہ آپ یہاں جادہ وقت دیں گے تو یہ بزنس نہیں نوکری بن جائے گا اور ساتھ ہی میں ریال سٹیٹ میں پیسہ لگائیں اس کے ساتھ سٹاک اور بونڈ کھریدیں جب ایسیٹ کھریدیں تو اپنی پسند کی چیزوں پر پیسہ لگائیں کیونکہ آپ کا من ہوگا تب ہی آپ پر دھیان دے پائیں گے روبرٹ کو ریال سٹیٹ اور سٹاک میں روچی تھی خاص کر چھوٹی کمپنیوں میں انویسٹ بناتے چلے گے ایک پیسہ بھی جب آپ کماتے ہیں تو اسے بیکار نہ جانے دیں اپنے پیسے کو اپنا گلام مان کر چلیے جو آپ کے لئے کام کرے آپ لگزری خریدنا چاہتے ہیں شونک سے خریدیں کوئی بڑی بات نہیں مگر یہ نہ بھولیں کہ امیر اور میڈل کلاس میں یہی سوچ کا فرق ہے جہاں میڈل کلاس پیسہ آتے ہی سب سے بڑے سیکرٹ کے بارے میں جانیں گے اور اس سے اگلا یعنی پانچمہ سبق ہے امیر لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں الیکسینڈر گرہم بیل نے ٹیلی فون انویٹ کرنے کے بعد اسے پیٹنٹ کر لیا تھا اس کا بزنس بڑا ہوتا گیا اور سنبھالنے میں مشکل ہونے لگی تو یہ ویسٹن یونین گئے اور انہیں پیٹنٹ اور چھوٹی سی کمپنی ایک لاکھ ڈالر میں بیچنے کی پیش کش کی پر اس وقت ویسٹن یونین کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ پیش کش ٹھکرا دی کیونکہ انہیں اس کا دام کچھ زیادہ لگ رہا تھا اور پھر اس کے بعد ایک بڑی کمپنی کا جنم ہوا AT&T رابٹ 1984 سے پروفیشنل طور پر پڑھا رہے تھے ایک چیز جو انہوں نے ہزاروں لوگوں کو پڑھانے کے بعد جانی وہ یہ تھی کہ سبھی لوگوں میں پوٹینشل ہوتا ہے جو ہمیں مہان بنا سکتا ہے اور اس کے باوجود جو ہمیں روکتا ہے وہ ہے ہمارا خود پر ڈاؤٹ کرنا سکول چھوڑنے کے بعد ہمیں جو ایک چیز پتا چلتی ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے صرف گریڈ سی کافی نہیں ہوتے جیسے صرف سمارٹ لوگ آگے نہیں بڑھتے بلکہ وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جو بولڈ بھی ہوتے ہیں یہ سچ ہے کہ فیننیشل جینیس ہونے کے لئے نالج بھی ہونی چاہیے مگر ساتھ ہی ہمت کریج اور بولڈ نیس بھی ہونی چاہیے زیادہ تر لوگوں پیسے کے معاملے میں رسک نہیں لینا چاہتے مگر امیر بننے کے لئے آپ کو رسک تو لینے ہی پڑیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں نیا بل گیٹس پیدا ہو جائے اور باقی شاید دیوالیا بن کر گریب ہو جائیں اب یہ آپ کی مرجی ہے آپ ان میں سے کیا بن چاہتے ہیں اگر آپ اپنا فائننیشل آئی کیو بڑھاتے ہیں زیادہ فائننشل سٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سوچ ابھی بھی پرانی ہے پھر وہ اپنی گلتی نہ مان کر یا تو اپنے بوس کو الزام دیں گے یا نئی ٹیکنالوجی کو جو بھی کل کے دور میں ایسیٹس تھا وہ آج لائیبیلٹی بن چکا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے رابرٹ نے گیم ڈیزائن کیا جسے وہ کیش فلو کہتے ہیں یہ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے امیر بننے کی راہ کیا ہے اور ریٹ ریس سے کیسے نکلا جا سکے یہ ساری چیزیں اس گیم میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے ایک دن ایک لیڈی آئی گیم کھیلنے کے دوران اس نے ایک بوٹ کارٹ جیت لیا جس کا مطلب تھا کہ اس گیم میں ایک بوٹ جیتی ہے وہ عورت بڑی خوش ہوئی مگر جب اسے پتا چلا کی بوٹ لینے کے لیے اسے بڑی رکم اس نے ریفنڈ کی مانگ کی اسے اس کے پیسے واپس مل گئے اور وہ وہ وہاں سے چلی گئی مگر بعد میں اس نے فون کر کے بتایا کہ اسے اب اس گیم کا آئیڈیا سمجھ آنے لگا ہے وہ اس گیم سے اپنی لائف کو جوڑ کر دیکھ پا رہی ہے اور اس کا وزن اب کلیر ہو رہا ہے پیسہ کیسے کام کرتا ہے اس بات کو سمجھ نہ پانے کی وجہ سے اس کا گصہ جائز تھا ہم اکثر یہی کرتے ہیں جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی یا ہماری سمجھ سے پرے ہوتی ہے ہمیں اس پر گصہ آتا ہے اور ہم زندگی کی ہر پریشانی جیتے ہیں پھر انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس پیسے کا کیا کریں تو وہ ہار نہیں لگتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی پرانی سوچ جو انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی پھر وہ بعد میں سارا پیسہ ہار بیٹھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پاس صحیح پتے نہیں تھے بہت سے لوگ اسی طرح زندگی میں صحیح موقع کی تلاش میں بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو صحیح موقع ملنے پر بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا یا ایسے ریسورس نہیں تھے اب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پیسہ اور موقع دونوں ملے پھر بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ دراصل وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ ایک اپرچنیٹی ہے فیننیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے کو لے کر کتنے کریٹیو ہو سکتے ہیں اگر آپ موقع ملے تو بغیر پیسے کے آپ کیا کریں گے اور اگر پیسہ ہے مگر موقع نہیں اس صورت میں آپ کیا کریں گے یہ سب آپ کی فیننیشل انٹیلیجنس پر نربھر کرتا ہے زیادہ تر لوگ اس بات کا ایک ہی سلیوشن جانتے ہیں کہ خوب محنت کر کے خوب پیسہ کمایا جائے جان لینا کہ جو ہمیں چاہیے ہم اسے لیے بنے ہیں ہم اسے کیسے حاصل کریں سب سے بڑا ہمارے لئے جو ایسٹ ہے وہ ہے ہمارا مائنڈ ہمارا برین یہی ہمیں سوپر رچ بنا سکتا ہے یا سوپر پور بھی بنا سکتا ہے نربر کرتا ہے کہ آپ سمیں کو اور موقع کو کیسے استعمال کرتے ہیں جو لوگ سفل ہیں ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے تو آپ کو یہ سیکھنا ہی پڑے گا آپ کو یہ جان نہ ہوگا کہ خود کے اندر پیسے کی چاہت کیسے پیدا کی جائے آپ کو اپنے سب سے بڑے ایسٹ یعنی اپنے دھماغ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو فیننیشل انٹیلیجنٹ بننا پڑے گا آئیے اس کا ایک اور ادھارن سمجھتے ہیں 1990 کے دشک میں ایریزونا اور فونکس کے آرث خالات بہت برے چل رہے تھے وہاں کے لوگوں کو ہر مہینے سو ڈالر بچانے کی سلا دی جا رہی تھی برے وقت میں ایسا وچار کچھ حد تک صحیح بھی ہے مگر اس پیسے کا فائدہ ہی جو جمع کرتے جائے اس سے تو اچھا ہے کہ اسے کہیں انویسٹ کیا جائے خیر بات کرتے ہیں اریزونا اور فونکس کے لوگوں کی جو آرث تنگی جھیل رہے تھے ایسے میں انویسٹر کو یہ بڑھیا موقع دکھا لوگ جو اپنی پروپٹی کم دام میں بیچ رہے تھے کئی انویسٹر نے ہاتھوں ہاتھ ان کی پروپٹی خرید لی روبرٹ نے بھی 75,000 ڈالر کی قیمت والا گھر صرف 20,000 میں خرید لیا اس کے بعد انہوں نے اٹرنی کے آفیس میں ایک ایڈ دیا کہ 75,000 ڈالر والا گھر صرف 60,000 ڈالر میں لینے گراہک سمپر کریں یہ ایڈ سنتے ہی گراہک پروپٹی کے لیے ٹوٹ پڑے روبرٹ کا فون بجنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا یہ پیسہ ان کے لیے ایک کل نہیں ہوگا کبھی مندی تو کبھی تیزی کا دور چلتا رہے گا وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی اور بھی بہتر ہوتی جائے گی آج مارکٹ اوپر ہے تو کل نیچے ہوگا خاص کر سٹاک مارکٹ وہ تو ہر روز بدلتی ہے مگر اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا اگر آپ کے پاس فائنیشل انٹیلیجنس ہے تو کیونکہ آپ تو ہر حالات کے لئے تیار رہیں گے آپ کو زندگی میں بے شمار موقع ملیں جہاں آپ اپنی فائنیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرورت ہے تو بس اس موقع کو سمجھنے کی اور پکڑنے کی عمومن ہم دو طرح کے انویسٹر دیکھتے ہیں پہلے وہ جو پیکج انویسٹ کھریدتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو کافی آسان اور بگیر جھنجٹ کے کام کرنا پسند کرتے ہیں اس میں کوئی جھنجٹ باجی نہیں ہوتی دوسرے انویسٹر اپنے لئے خود انویسٹ کرتے ہیں اس کو آپ پروفیشنل بھی کہہ سکتے ہیں جتنا یہ انویسٹ کرتے ہیں اس سے کئی گنا پیسہ یہ بنا لیتے ہیں اب اگر آپ اس طرح انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو خاص طور پر تین چیزوں میں سکل رہنا ہوگا تو پہلی سکل ہے ایسی اوپرچنیٹی ڈھونڈیے جو باقی نہیں ڈھونڈ سکے یاد رہے آپ کا دماغ وہ دیکھ سکتا ہے جو باقیوں کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی اور دوسرا ہے پیسہ بڑھائیے جب پیسے کی ضرورت پڑے تو میڈل کلاس کے بینک کی طرف جاتا ہے مگر دوسرے ٹائپ کے انویسٹر پیسہ بڑھانے کے لیے اپنی کیپٹل کو بڑھاتے ہیں انہیں ہمیشہ بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور تیسرا ہے سمارٹ لوگوں کو اورگنائز کیجئے انٹیلیجنٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے سے زیادہ سمارٹ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اس لیے انویسٹ کرنے سے پہلے انویسٹ ایڈوائزر کو چنیں مجھے معلوم ہے یہ آپ کے لیے کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا مگر اس سے ریوارڈ بہت شاندار ہوتے ہیں زندگی میں رسک بہت ہے لیکن انہیں ہینڈل کرنا آپ کو آنا چاہیے پہلے بھی پڑ چکے تھے اور اس جنرلسٹ کے لکھنے کے سٹائل سے کافی پر بہت تھے انٹریویو جب پورا ہوا تو اس جنرلسٹ نے روبرٹ کو بتایا کہ وہ ایک مشہور لیکھی کا بن کر ان کی طرح فیمس ہونا چاہتی ہے روبرٹ نے ان سے سوال کیا تو ایسا کیا جو تمہیں مشہور ہونے سے روک رہا ہے اس سوال کے جواب میں اس جنرلسٹ نے کہا ان کی جاب آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے اس پر روبرٹ نے سجھا دیا کہ ان جنرلسٹ کو سیلز کلاس جوئن کر لینی چاہیے جنرلسٹ نے بتایا کہ ان کی ایک دوست نے پہلے کافی نہیں ہوگا کیونکہ اس ٹیلنٹ کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کا ٹیلنٹ یوں ہی بیکار ہے جب تک آپ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ہنر نہیں سیکھ جاتے آپ کچھ نہیں کما سکتے تو بیچنے کی کلاس سیکھنا کوئی شرم کی بات نہیں کسی بھی سیلز مین کو اس کے لئے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک جو سب سے بڑا فرق امیر ڈیڈ اور گریب ڈیڈ کے بیچ تھا وہ یہ تھا کہ گریب ڈیڈ ہمیشہ نوکری کی جنتہ کرتے تھے کی جاب ہمیشہ سیکھ اور رہے کیونکہ ایک سیف جوب ہی ان کے لئے سب کچھ تھی جب کی امیر ڈیڈ ہمیشہ صرف اور صرف کچھ سیکھنے پر زور دیتے تھے امیر بننے کے لئے آپ کو بہت کچھ سیکھ سیکھنا پڑے گا اس کے الگ پہلو کو دیکھیں تو سکول ہمیں ریوارڈ کرتے ہیں کسی ایک خاص چیز میں مہارت کے لئے اسے ایک ادھارن میں دیکھئے جب ڈاکٹر ماسٹر کی ڈگری لیتے ہیں تو اس کے بعد انہی کسی ایک سپیشل فیلڈ میں ڈاکٹر کرنی ہوتی ہے جیسے پیڈیو ٹریک یا کچھ بھی مطلب ایک چھوٹے سے وشے پر انہیں بہت کچھ پڑھنا ہے اس فیلڈ میں مہارت کے لئے اور یہی ان کا ریوارڈ ہوتا ہے ایسے ہی بہت کچھ جاننے کے لئے تھوڑا بہت آپ سیکھتے ہیں وہ نالج تب ہی آئے گی جب آپ الگ کمپنی کے لئے کام کریں گے دنیا کی الگ چیزوں کو جانیں گے چیزیں کیسے کام کرتی ہیں یہ سب باتیں انوحب کریں گے تب ہی آپ کی نالج بڑھے گی شاید یہی وجہ تھی کہ امیر ڈیڈ چھوٹے روبرٹ اور مائک کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے جب وہ ڈاکٹر ایکاونٹنٹ اس فینسلے کے سفت خلاف تھے روبرٹ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ان کا ایسا کرنا ضروری تھا مگر انہیں یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی روبرٹ نے کہا کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کھلے آسمان میں کیسے اڑیں انہیں جاننا تھا کہ ورکرز کی ٹیم کو کیسے ہینڈل کیا جائے کسی بھی کمپنی کو اپنے بلبوتے پر چلانا کتنا مشکل ہے روبرٹ یہ سب سیکھنا چاہتے تھے ویتنام سے لوٹنے کے بعد روبرٹ نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا اور جیروکس کارپس کو جوائن کیا انہیں یہ نوکری کسی فائدے کے لیے نہیں چاہیے تھی وے اتنے شرمی تھے کہ کسی کو کچھ بھی بیچنے کے خیال سے بھی پسی نہ آجاتا تھا اپنے اسی کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جیروکس کے سیلز ٹریننگ پروگرام میں شکشا لی اس کے آپ تیس کی عمر سے پہلے دیوالیا ہونے کا رسک لے سکتے ہو کیونکہ اس عمر میں آپ کو ریکاور ہونے کا موقع بھی مل جاتا ہے زیادہ تر اپنے ورکرز کو اتنا تو پی کرتے ہیں کہ کام چھوڑ کر نہ جائیں اور زیادہ تر ورکر بھی جی فار کر اس لیے محنت کرتے ہیں کہ کہیں بھی کام سے نہ نکال جائیں اس لیے تو انہیں صرف اپنی سیلری اور کمپنی سے ملنے وائلے فائدوں سے ہی مطلب ہوتا ہے اس سوچ کے ساتھ ان کے کچھ سال تو اچھے گزر جاتے ہیں مگر یہ لمبے سمیہ تک کام نہیں کرتا تو کیون نہ آپ وہ سب کچھ ابھی سیکھیں جو آپ سیکھ نا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ خاص پروفیشن کے لئے چنے جائیں کیونکہ اگر ایک بار آپ نے اپنے پروفیشن چن لیا تو آپ ہمیشہ کے لئے اسی سے بند کر رہ جائیں گے اور ان سب لیسنز کو اپنی لائف میں اپلائی کر کے آپ بھی امیری کی طرف بہت تیجی سے اڑان بھر سکتے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ ان لیسنز کو اپنی لائف میں اپلائی کریں گے اور سفلتہ کی اچائی تک پہنچیں گے انہی سب شب کامنا راجوندر سنگھ لیتا ہوں آپ سے اجازت پھر ملیں گے نئی ایک سمبری میں نئی ویڈیو میں تب تک رکھئے اپنا بہت سارا دھیان جائے ہند جائے بھارت